جمعیت طلبہ اسلام تو جب ہم جی ٹی آئی سے فارغ ہوئے اور ہم نے ماسٹرز کر لی یا سب لوگوں نے تو پھر ہمیں بقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام کی رکنیت کے اعزاز سے سرف اراز کیا پھر انی سو بانوے میں جمعیت علماء اسلام کے دو دھڑے تھے ایک جمعیت علماء اسلام درخواستی گروپ کہلاتا تھا اور دوسرا جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان گروپ کہلاتا تھا ان دونوں دھڑوں کے درمیان اتحاد ہوا اور اس ری یونیفکیشن کے نتیجے میں مولانا عبداللہ درخواستی امیر بنے مولانا فضل و رحمان سیکٹری جنرل بنے اور مجھے ڈپٹی سیکٹری جنرل بنایا گیا اس کے بعد صوبہ پنجاب میں انی سو چورانوے کے انتخابات میں مجھے جمعیت علماء اسلام پنجاب کا امیر بنا دیا گیا اس دوران مولانا سمی الحق صاحب جب آگے بڑھے تو ہم نے سمجھا کہ اسلامی جمہوری محاذ افغانستان کے معاملات کو اڈریس کرنے میں معاونت کا صریح ثابت ہو اور بائی روٹیشن ہر مہینے اس کی جملہ جماعتوں کو قیادت ملتی تھی تو جمعیت علماء اسلام کو اس کی جب قیادت ملی تو کیونکہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ پنجاب کے صدر تھے تو اس اعتبار سے جب اسلامی جمہوری اتحاد پنجاب بنا تو میں اس کا پنجاب کا صدر بنا میاں نواز شریف ہمارے نائب صدر بنے اور تمام جماعتیں اسی طریقے سے لیکن اس دران میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پرپیچ سیاست کے نتیجے میں اپنے وزیر آزم جنیجو صاحب کے خلاف بھی اعلان بغاوت کر دیا اور وہ اسلامی جمہوری محاذ کے صدر بن گئے اور اس کے نتیجے میں پولٹیکل اپسٹ ہو گیا اور وہ اپسٹ آج تک چل رہا تو ان تمام حالات میں جب مولانا فضل و رحمان صاحب کی سیاست اپنی فٹنگز میں قائم رہنے کی بجائے رنٹا کراؤڈولی سیاست ہو گئی تو پھر ہم نے ان سے اپنے آپ کو کچھ پیچھے کر لیا اور وہ لوگ جو نظریاتی طور پر جمعیت علماء السلام کے ساتھ تھے جیسے حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا محمد خان شہرانی ان حضرات کے آنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ جو بھی لائے عمل اختیار کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان میں امن کی بحالی اور اس خطے میں تجارت کی بحالی پر زور دیں کیونکہ ہم کسی کی پولٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے چاہے وہ ولاد امیر پیوٹن کیوں نہ ہو ہمیں اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو تجارت کے ذریعے حل کریں تو اس لیے ہم جو چین کے ساتھ دوستی کا دامن بڑھا رہے ہیں اس میں چین کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والا رول پلے کرے یا وہ بوٹان میں یا انڈونیشیا میں یا نیپال میں جیسے کر رہا ہم تو اس سے بیپار سانجے بیپار کی بات کرتے ہیں کہ اپنے بیپار میں ہمیں بھی حصہ دو اور ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع دو اور یہی لانگ لاسٹنگ ایک چیز ہے جو پاکستان اور چین کے مشترکہ مفاد میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل معاشی سرگرمیوں کا ہے اور اس وقت چین اگرچہ منفیکشنگ میں بہت آگیا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے تجارتی روابط کی وجہ سے ہندوستانی قوم چین سے بھی زیادہ سیاسی روابط میں آگے بڑھ گئی ہے اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیلٹا وائرس بہت زیادہ ہے لیکن برطانیہ نے ہندوستانی شہریوں کو اپنے یہاں پابند نہیں کیا اور پاکستان کو پابند کیا تو ہمائے اپنی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے قادری صاحب یہ ہمارے ہاں ایک بہت بات ہوتی ہے فرقہ واریت کی فرقہ واریت کے حالے سے بہت بات ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں باقی فرقہ واریت ہے اور یہ ہمیں کتنا ڈمیج کا نہیں ہے نہیں اگر فرقہ واریت ہوتی تو کب سے لوگ کامیاب ہو چکے ہمارے ہاں فرقہ واریت نہیں اچھا مولانا صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ پیلٹیو تائنگ کے لئے ایک مذہبی جماعت کو یہ سیمینار کرنے کی ضرورت کوئیش ہے اس لیے کہ سوری اس کے ساتھ ایک اور سوال نہیں ہے دوسرا آپ نے کہا کہ ہم نے کاروباری روابط پڑھا ہم چائنا کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا بزنس پلان ہے کیا وہ پلان آپ نے گورنمنٹ کے کسی اوفیشنز کے ساتھ کبھی ڈسکس کیا ہے جب وہ موقع آئے گا تو ضرور ڈسکس کریں ہمارے شورا نے بہت ساری چیزوں کو جیسا کہ میں نے ارز کیا دو جولائی کے جلاس میں بہت سے ماہرین معیشت کے ساتھ اس پہ کام کیا ہے اسی پر ہمارا پہلا عمل سی پیک سمینار اس کے بعد آگے بڑھنے کا ارادہ ہے ظاہر ہے ہر چیز کو تو وقت آنے پہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے آپ کو وہاں سے انچائی پر اندر جو رابطے کا سنجوگ ہے اس میں بھارت آگے جا رہا ہے تو پاکستان کو چین کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اور ایک بھائیچارے کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے کہ ہماری محنت سے چین کو فائدہ ہو اور چین کی محنت سے ہمیں فائد ہو اچھا یہ بتائیے کہ مرحل رحمان اس وقت افانستان کے حوالے سے وہ ایسا لگتا ہے تالبان کی حامی ہیں پہلے بھی رہے لیکن آپ چونکہ اس وقت افان حکومت اور افان افباد تالبان کے خلاف پر سرے پیتار ہیں تو ہمیں افانستان کی حکومت کا ساتھ لینا چاہیے یا پھر تالبان کا اس طرح دیکھئے عبداللہ عبداللہ صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے بلکہ دوسری رفع موجودہ صدر افغانستان منتخب ہو کے آئے ہیں ان کے دونوں عدوار حکومت میں ان کا کابل کے علاوہ کہیں پہ بھی سکہ نہیں چلتا تھا اس لیے ہمیں ان لوگوں سے روابط قریب کرنے ہوں گے جو ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں ان کے نائب صدر نے گزشتہ دنوں جو بیانات دیئے اور جس طریقے سے آخر وزیراعظم پاکستان کے تین مرتبہ رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کو انہوں نے اپنے مقاسد کے لیے ابیوز کیا تو افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے یہ ہمیں کئی بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان قوم پرست قوتوں کا ساتھ دینا چاہیے جو افغانستان میں حقید کی اختدار کے وارث ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر سے اور باہر سے اس منصورے کو وہ خطرات لاحق ہے وہ درہا خوصہ اس کو پروشنی ڈال دیں کہ اس منصورے کو کہاں کہاں سے خطرات جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے تیس سال پہلے ہماری بروکریسی کو بعض اقدامات کر کے کمزور کر دیا گیا کہ آج تک آج کل ہماری بروکریسی پاکستان کے لیے عملن کچھ نہیں کر سکتا تو یہ جتنے بھی سی پیک کو خدشات لاحق ہیں ان کا تعلق مستقل پالیسی سے ہے اور سیاستدان تو مستقل نہیں ہوتے چار سال پانچ سال کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی بروکریسی کو ری اسٹیبلش کرنا ہوگا تاکہ وہ ان معاملات کو لے کے آگے چلے سکے مولان صاحب ایک بھی آپ نے کہا کہ ان کو ان کی ہمارک کریں گے جو ہمارکہ ہے جو پہستان میں پیشنیشن ہیں جو خاص بھی جنہا گورنمنٹ کو ہے کہ انا شرط دنی کی یا پیلہ بھولا ہے تو یہ تو الیکٹ کو کیا ہے دیکھیں جیسے افغانستان کے امن کا حال تھا ان کا الیکشن جو ہے اس پہ سوالیا نشان کسی کی بھی طرف ہو لیکن ہمارے خارجہ پولیسی میں جو بڑا جھول یا سقم ہے وہ اس کا مسلسل نہ ہونا اس میں ایک دم میں ذرا ان سے بات پکیلیں جیسا مولانا فضل رحمان صاحب سے کیا اختلاف کرنے ہیں اور پزشتہ سال جو جب ٹی ایل پی کے ساتھ ریزوی کو گرفتار کیا گیا تو وہ اچانک سامنے آئے اور تمام مذہبی جماعتوں کا اکٹ جو بھی بزشتہ الیکشن میں بھی اکٹھے ہوتے رہے جن میں جماعت اسلامی بھی تھی جس میں تمام مذہبی اکرہ ہوتے وہ اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہے اور کہا کہ اب جی ایو آئی صرف پریس کانفرنس نہیں کر رہی تو آپ اس کا حصہ کیوں نہیں دے دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم عمرے پہ گئے تو ان کا دو قسم کے پیکج ہیں ایک جو کچھ آپ نے یہاں رہنا ہے وہ پیکج لے لیں یا الگ الگ لیں تو ہم سیاست سیاست کے لیے کرتے ہیں پیکجز کے لیے نہیں کرتے ہیں خیر بھارال جی یہ جیسے کبھی اربانستان کے اندر ہم سنکتے آ رہے ہیں کہ کالبان جو ہے بڑی تیزی سے وہاں پہ ایک حضورات جو ہے وہوں نے بہت سارا کالبانستان میں یہ جو اور کسی وقت غور آئی نہیں کہ وہ انڈر پرسنگ جو ہے وہ کامز ہو جائیں گے ہر در کالبان کی حکومت وہاں پہ بن جاتی ہے تو آپ کی نظر میں کیا ہم ایک نیا اربانستان بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے کی طرح یہ خلفشار کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں سیاسیات کا طالب علم ہوں دنیا میں سیاسیات میں کوئی چیز نہیں نہیں ہوتی اس میں کانٹینیوٹی ہوتی ہے کوئی بھی دعویٰ کرے کہ نیا ہے یا پرانا ہے وہ میں سمجھتا ہوں غلط اور جہاں تک یہ معاملہ ہے ہم نے طالبان کی حکومت کو پہلے بھی بنتا دیکھا یو اے ای نے بھی اس کو تسلیم کیا سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا پاکستان نے بھی تسلیم کیا لیکن طالبان میں خود سسٹینیبیلٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تو قبضہ کر لینا آسان ہے قبضے کو برقرار رکھنا مشکل ہے تو جب تک چین جیسی کوئی بڑی قوت ان کا ساتھ نہیں دے گی وہ کبھی بھی حکومت نہیں بنا سکتا طالبان کا بابت یادہ ڈاکر صاحب اور دو آپ کے پہلے چین چینی حکام سے بات کی ہے سنجانگ اور پرکانستان وہ میں چل رہی ہے اور ہاں مذہبی آزادی وہ من ہو کی طلب ہو رہی ہے اور مذہبی آزادی کے حوالے سے ریپورٹ صرف امریکہ دیتا ہے ہم تک چین دیکھے کوئی ریپورٹ نہیں دیکھی سنجانگ کے بارے میں ہوا سنجانگ کی جو مذہبی آزادی صرف آ رہی ہے اور طلبان جنہیں ایسے ہو آئے میرے یہ خیال ہے کہ امریکہ کی کوئی بات کوئی چال کوئی خبر درست نہیں اچھا ٹاپکس ادھر جو میں ٹور ہوں لیکن آپ نے کہا ہر مدرسے کا اپنا کرباہ ہوگا وہ جو کرباہ ہوگا کس کے پیسے سے ہوگا مدرسے کے اپنے پیسوں سے ہوگی دیکھیں ہمیں جو لوگ سال کا خراجات چلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ مدرسے اپنا بجٹ بنا کے اس سے چلتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال آدھے پیسے خرج کیے جائیں اور آدھے سے کاروبار کیا جائیں تاکہ مدرسہ کسی کا محتاج نہ رہے سید امیر و سنشار گلانی اچھا وہ ایمارٹی کی تحریک کے سلسلے شاہ صاحب تو بڑے دبنگ انسان تھے لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں علماء سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ جہاد سمجھتے ہیں لیکن جو دوسری حلیف سیاسی قوتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتی ہیں تو ان کو بڑی ذینی کوفت ہوئی ویسے آف دا ریکارڈ کر رہا ہوں شاہ صاحب کو کہ وہ تو ایمارٹی کے لیے فیدات ہیں لیکن ان کو پھر بہت جلدی حساس ہو گیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کا ہے قدری صاحب بیرے کسی ملکی قمیر و طرقی کو شغالی کے لیے بیرل اقوامی دنیا کے ساتھ روابط انتہائی اہمیت کے حامل ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ فاکستان کے انجر میں جو چیزوں کو دیکھتا ہوں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ بعض ادارے ملک کا نظام چلا رہے ہیں لیکن عمل میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ حکمران ہی ہوتا ہے اور وہ ایڈوائس تو نہیں لیتا لیکن مشورہ اگر کوئی دیا جائے تو اس کے اپنی ثواب دی دے کہ منظور کرے یا نہ کرے سب تالوان کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابیس نہ رہی